عبد الرحیم نے پہلی تصویر اور پھر خان پر نظر ڈالی اور دنگ رہ گیا آلی جا یہ تو ہو بہو آپ کی شبیہ ہے تصویر یہ تاثر دے رہی تھی کہ شیبانی خان نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا اور اپنے تجربات سے بہت کچھ سیکھا ہے کوئی عام آدمی اسے دیکھ کر سوچ سکتا تھا کہ یہ جس شخص کی تصویر ہے وہ بہت ہی خوددار اور پروکار ہے نیز یہ کہ مصور اس کا احترام کرتا ہے لیکن محمد صالحہ فن کو پرکنے کے معاملے میں بہت ذہین اور باریک بین تھا اس کی توجہ فوراں ہی اس بات پر مبزول ہو گئی کہ تصویر میں خان جس گدے پر بیٹھا ہوا ہے وہ بہت ہی گہرے خون جیسے سرخ رنگ کا ہے اور لگتا ہے کہ وہ خون سے لبالب بھرے ہوئے کسی گدے پر بیٹھا ہے اسی طرح پتلی تلائی پیٹی کا سرہ گہرے بھورے سر والے زرد سامپوں کی طرح لٹکا ہوا تھا اور پالتی مارے بیٹھے خان کے پیروں پر سے بل کھاتا رینگتا ہوا اسے ڈس لینے کو تیار لگتا تھا سیاہ رنگ کا بڑا سا گاؤ تکیا بدی کی قوت کی تجسیم معلوم ہو رہا تھا واقعی رنگوں کا انتخاب بے حد ذہانت سے کیا گیا تھا رنگ بہت کچھ کہہ رہے تھے اور ان کی پرسرار علامتی زبان کو محمد صالح نے سمجھ لیا لیکن دوسرے ہی لمحے وہ اس اندیشے سے سہم کر رہ گیا جاکہ کہیں خان نے بھی رنگوں کے علامتی مفہوم کو سرخ سیاہ اور بھورے اشاروں کو بھام تو نہیں لیا ہوگا اس صورت میں نہ تو بہزاد کا سرسلامت رہ سکتا تھا اور نہ ہی خود اس کا جس نے بہزاد کو بلوایا تھا وہ فوراں ہی اٹھکڑا ہوا ہمارے بزرگان دین سبز رنگ کو پسند فرماتے تھے ہمارے عظیم خلیفہ کو بھی سبز رنگ پسند ہے دیکھئے نہ ہمارے عظیم خان کا لباس سبز ہے اور جس دیوار سے ہمارے خلیفہ کا گاو تکیہ لگا ہوا ہے وہ بھی سبز ہی ہے یہ کافی مناسب ہے آخرکار خان کے لبوں نے جنبش کی لیکن ہم نے بہزاد کی بنائی ہوئی دوسری تصویریں بھی دیکھی ہیں شیبانی خان کی مراد حسین بیقرہ کی اس تصویر سے تھی جس میں اسے بہزاد نے شیر جیسا دکھایا تھا بہزاد کی بنائی ہوئی ایک تصویر میں حسین بیقرہ کو رزمگاہ میں اترتے دکھایا گیا تھا لگتا تھا جیسے بادل آسمان اور کوحسار بھی حسین بیقرہ کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہوں یہ غیر معمولی سما کہہ رہا تھا کہ جس کی تصویر بنائی گئی ہے وہ بھی غیر معمولی شخصیت کا مالک ہے پر اس تصویر میں شیبانی نے سوچا کہ بہزاد نے تیمور خاندان کے حکمران کو تو آسمان پر چڑھا دیا تھا لیکن خود اسے بس یوں ہی سا معمولی سا آدمی بنا کر پیش کر دیا ہے خان کو ان پیچیدہ سے جذبات کے اظہار کے لیے فاری طور پر موضوع الفاظ نہ مل سکے جو اچانک اس کے سینے میں عمر آئے تھے اور باہر نکلنے کو بیتاب تھے لائیے قلم مجھے دیجئے اس نے مصور سے کہا اور سب کو احساس ہو گیا کہ خان کسی بار سے غیر مطمئن ہے بہزاد نے صندوقچی جس میں رنگوں کی پیالیوں میں قلم رکھے ہوئے تھے خان کی طرف بڑھائی اور خان نے بھورے رنگ والی پیالی سے تیزی کے ساتھ قلم نکال لیا اس نے بخارہ مدرسے میں تعلیم کے دوران نقاشی بھی سیکھی تھی اور قلم پکڑنا بہرحال جانتا تھا خان نے اپنی تصویر کو غور سے دیکھا کہ بھلا اس میں کیا درست کرنا ہے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ داڑی مونچیں بہت چھدری ہیں اسی وجہ سے اس کی شان میں فرق آ گیا ہے اور وہ معمولی آدمی لگ رہا ہے داڑی ذرا بہتر طور پر بنائی جانی چاہیے شیبانی نے کہا اور تصویر میں اصلاح کرنے لگا لیکن قلم میں رنگ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی آ گیا تھا اور داڑ ہی نمدے کے ٹکڑے جیسی نظر آنے لگی بہزاد کے موں سے اچانک بڑی دردناک چیخ نکلی جیسے اس کا دانت اگھار لیا گیا ہو محمد صالح نے فوراً مصور کی کلائی کو دبوچتے ہوئے کہا کہ مرحبا عظیم خان کے قلم کے لمسے تصویر میں کیسی جان پڑ گئی پھر اس نے بہزاد سے مخاطب ہو کر اضافہ کیا یہ تو نہایت ہی اہم گڑی ہے آپ کی تخلیق کو خود عظیم خلیفہ کے سکندر ثانی کے دست مبارک نے سوار دیا کہاں سے کہاں پہنچا دیا ارے جناب اس واقعے کے تذکرے تو اب صدیوں تک ہوتے رہیں گے کچھ سمجھی نہیں سکا ساری محنت پر پانی پھیر دیا کم بخت نے بہزاد نے خان کی اس حرکت کے ذہن میں ایک اور ہی خیال آیا واقعی خان کو فراموش نہ کیا جا سکے گا لوگ ہس ہس کر ایک دوسرے کو بتائیں گے کہ خان نے اپنے کانوں میں نمدہ کیسے چپکایا تھا بہت ہو چکا اب آگ سے کھیلنے کی ضرورت نہیں اچھا یہ ہوا کہ رنگوں کے مفہوم کو صرف محمد صالح ہی سمجھ سکا اور بہزاد نے سر جھکا کر مخفی تنز کے ساتھ کہا آپ کا یہ خادم خوشی سے پھولا نہیں سما رہا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر میں کسی مصور نہیں بلکہ خود خلیفہ نے ہاتھ لگایا ہے جو ہم سب کے لیے دینی پیشوا کا درجہ رکھتے ہیں آپ لائق ستائش ہیں خان نے ازراہ کرم کہا ارے تو اسی کا مستحق ہے بہزاد نے تصویر میں کانوں پر چپکے ہوئے نمدے کو ایک بار پھر دیکھ کر سوچا کبھی کبھی لوگوں کے مقدر بلکل ایک جیسے ہو جاتے ہیں خواہ وہ نجی زندگی ہو یا سلطنت کی زندگی خدیجہ بیگم پوری طرح کوشان تھی زہرہ بیگم کا ہوا تھا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ وہ جانتی تھی کہ شیبانی خان عورتوں کے ساتھ بڑی مکاری اور بے رہمی سے پیش آتا ہے اسی لیے قلعہ اختیار الدین کے پھاٹک کو مضبوطی سے بند کروا کے اس کے اندر بیٹھی ہوئی تھی لیکن سترمیں دن قلعہ محفوظ نہ رہ سکا عبیداللہ سلطان کے سپاہی کسی نہ کسی طرح پھاٹک کو توڑ کر قلعہ کے اندرونی حصے میں داخل ہونے لگے تو اچانک خدیجہ بیگم نمودار ہوئی جسم پر نہایت ہی شاندار لباس تھا اور سر پر نکیلے گوشوں والی ٹوپی جس میں بڑا سا موپی ٹنگا ہوا تھا شہانہ وقار اور سانچے میں ڈھلے ہوئے سے بدن کی اس خاتون کو دیکھتے ہی پسینے سے شرابور سپاہیوں نے تلواریں جھکا لیں اور اس کے سامنے بے حص و حرکت کھڑے ہو گئے خدیجہ بیگم دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی سپاہیوں کے قریب پہنچی تو ان لوگوں نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا اس نے سپاہ سالار سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی سپاہیوں سے ساتھ لے کر اہاتے میں آگئے جہاں عبیداللہ سلطان بڑے کرروفر سے اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا خدیجہ بیگم نے جیسے کنیزیں اپنے حلقے میں لیے ہڑکی اتمنان کے ساتھ کہا طاقتور سپاہ سالار ہم قسمت کے مارے آپ کی قید میں ہیں مہربانی کر کے مجھے اپنے حکمران شیبانی خان کے پاس لے چلیے عبیداللہ نے منصور بخشی کو مانی خیز نظروں سے دیکھا اور تنزیہ انداز سے مسکر آیا ہمارے حکمرانیں آپ کے لیے ایک پیغام بھیجوایا ہے فرمائیے شہزور سلطان عبیداللہ کے بیگوں میں سفید امامے والا ایک ملہ بھی شامل تھا اس کے اشارے پر منصور بخشی اور ملہ اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے منصور بخشی کو جو اپنی دستار زردی کے چوہے اور سرخ جوتوں کے بنا پر بانک دھولے جیسے لگ رہا تھا سات آٹھ جوانوں نے باراتیوں کی طرح گھیرے میں لے لیا تب عبیداللہ سلطان نے خدیجہ بیگم کو رسمی انداز سے مخاطب کیا عظیم امام کے حکم سے ہم آپ کا نکاح منصور بیگ کے ساتھ کر رہے ہیں بیگم تو کچھ ایسے بناو سنگار کے ساتھ آئی ہیں جیسے انہیں یہ سب پہلے سے معلوم ہو رہا ہو لوگوں نے کہہ کہہ لگائے خدیجہ بیگم نے خوفزدہ ہو کر منصور بخشی کے چیچک کے داغوں والے ساملے چہرے اور بے حد موٹے اور بے ڈول جسم پر نگاڑا لی میں بادشاہ سلامت سے بات کرنا چاہتی ہوں ارے محترمہ خان کے پاس اتنا وقت کہاں میں شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں آپ میری توہین کرنے کی جررت نہیں کر سکتے بد کردار افراد کو سزا دینا کارے نیک ہے کارے سواب ہے محترم سلطان آپ کے بھی شاید والدہ ہوں میں عمر میں آپ کی والدہ جیسی ہوں کم از کم اسی کا لحاظ کیجئے میری والدہ نے آپ کی طرح سنگین جرائم نہیں کیے ہیں اور پھر ایسی بھی کوئی ماں ہو سکتی ہے جو اب خود اپنے پوتے کو قتل کرا دے آپ نے تو اپنے خون کی پیاس مومن مرزا کے خون سے بجھائی تھی خدیجہ بیگم کے چہرے سے تکبر کا تاثر کافور ہو گیا تھا شان خمیدہ سے ہو گئے ہاتھ کمزوری کے باعث چابکوں کی طرح پہلو میں لٹک گئے عبیداللہ سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا انہیں زنان خانے میں لے جاؤ اب ان کی عقل منصور بخشی ہی درست کریں گے خدیجہ بیگم کی منظوری زبردستی حاصل کر کے نکاح کی رسم ادا کر دی گئی اور سب لوگ چلے گئے اس کے فوراں بعد ہی منصور بخشی نے کنیزوں کو باہر بھیج دیا اور خود خدیجہ بیگم کے ساتھ رہ گیا نصف شب بیٹ چکی تھی تب منصور بخشی خدیجہ بیگم کو جب وہ مشکل ہی کھڑی ہو پا رہی تھی دھکے دیتا ہوا خوابگاہ سے باہر نکال لیا وہ قلعے کے چاندی سے منور اہاتے کے اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگا سونے کا پھول منصور بخشی نے چلتے چلتے خدیجہ بیگم سے دھیرے سے کہا اس پر سونے کی بلبل بیٹھی ہے بلبل کی چانچ میں دبا ہیرہ ہے یہ پھول نہ ملا تو تمہاری حالت اس سے بھی زیادہ بگاڑ دی جائے گی اسے تلاش کرو جلدی سے خدیجہ بیگم کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اس لیے وہ منصور بخشی کو فوراں ہی قلعے کے کونے میں خفیہ زیر زمین خزانے کی طرف لے گئی خزانے کا خفیہ دروازہ پینے کے پانی کے حالز کے گرد بنی ہوئی دیوار میں واقع تھا تیخانے میں خدیجہ بیگم نے ٹٹول ٹٹول کر مشل کی جگہ تلاش کی منصور بخشی نے بدقت مشل کو جلایا اور اس کی روشنی میں کئی قطاروں میں رکے ہوئے صندوق چمک اٹھے تب خدیجہ بیگم نے جو بلکل بے جان ہو رہی تھی بڑی مشکل سے کنجیاں لگا لگا کر صندوقوں کو کھولنا شروع کیا دو صندوق چاندی کے سککوں سے بھرے ہوئے تھے اور ایک اشرفیوں سے باقی میں قیمتی زیورات رکھے ہوئے تھے منصور بخشی کی آنکھیں چمک اٹھی ہاتھ مارے حوص کے صندوقوں کے مال کو اُلٹنے پلٹنے لگے پھر وہ پرسکون ہو کر پل بھر کے لیے کسی سوچ میں ڈوب گیا لیکن وہ پھول کہاں ہے زمرت کی پتیوں والا گلاب کا وہ پودا کہاں ہے اس نے دھمکی آمیز لہجے میں پوچھا دونوں نے ساری چیزیں اُلٹ پلٹ کر دیکھی لیکن پھول کہیں بھی نہ ملا ہائے ہائے خدیجہ بیگم انتہائی غمزدہ ہو کر بین کرنے لگی کسی نے پھول چورا لیا مجھ سے میرا آخری سہارا بھی چھین لیا میں لٹ گئی ارے خاموش ہو جا تو اپنی اناہوں سے حسین بیقرہ کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتی تھی لیکن مجھے فریب نہیں دے سکتی پھول کو تلاش کر بتا کہاں چھپا دیا ہے اسی صندوق میں تھا جھوٹ بول رہی ہے تو نے اسے کہیں اور چھپا رکھا ہے چل بتا فارن بتا اور منصور بخشی خدیجہ بیگم کو بڑی سختی سے پکڑ کر حاز کے کنارے گھسیٹ لیا چل بتا نا تو مجھے فریب نہیں دے سکتی میں آپ کو فریب نہیں دے رہی ہوں جنابے والا فریب تو خود مجھے کو دیا گیا ہے لگتا ہے میری آخری گھڑیان پہنچی مظفر مرزا کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا بیٹا بھی مجھے دغا دے کر بھاگ کڑا ہوا سگا بیٹا ان سارے مسائب کو جھیلنے کے لیے مجھے چھوڑ کر چلا گیا سگا بیٹا لیکن وہ پھول تُو نے اپنے بیٹے کو تھوڑی دیا ہے اسے تو کہیں چھپا رکھا ہے تُو نے خود حکمرہ مجھ سے فرما چکے ہیں کہ سونے کے بلبل کی چانچ میں ہیرہ دبا ہوا ہے میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں کہ پھول والے اس بلبل کو تلاش کر کے ان کی خدمت میں نظر کروں گا پوراً اسے تلاش کر کے نکال کسی نے چورا لیا ہے تو تلاش کہاں کروں نہ تلاش کرے گی نہیں تلاش کرے گی تلاش کرنا ہی نہیں چاہتی تو یہ لے منصور بخشی نے خدیجہ بیگم کو دھکا دیا اور وہ سیدھی ہاؤس کے برفیلے پانی میں جا کے لی وہ ذرا دیر تک پپرا ہوا کھڑا رہا خدیجہ بیگم کو پانی نگلتے اور غاتہ کھاتے دیکھتا رہا پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر خدیجہ بیگم کے بال پکڑ لیے پانی سے باہر کھینچا اور جونتو گھسیٹتا ہوا خبگا کی طرف لے چلا خدیجہ بیگم کو تین دنوں تک ترہ ترہ کی عذیتوں کا نشانہ بنایا گیا لیکن پھول کو نہ ملنا تھا نہ ملا چوتھے روز رات کو وہ دنیا سے کوچھ کر گئی طاقتور آقل اور ایار شیبانی خان نے اپنے پیش رو فاتحین کے تجربات سے کچھ بھی تو نہیں سیکھا تھا وہ دریائے مرغاب کے کنارے ایران کے شاہ اسماعیل کی تیس ہزار سپاہیوں پر مشتمل نہایت ہی جرری فوج کے نرغے میں آ گیا سردیوں کا زمانہ تھا اور دن بہت سرد اور عبر آلود اس نے اس یقین کامل کے ساتھ شاہ اسماعیل کے لشکر پر حملہ کر دیا کہ ایک اور فتح اس کی منتظر ہے ایک گھنٹے صرف ایک ہی گھنٹے قبل تک اس کی سپاک کو تعداد اور طاقت دونوں اعتبار سے دشمن کے لشکر پر برتری حاصل تھی اسے جو اطلاعات ملی تھی کیونکہ درست اطلاعات حاصل کرنے میں وہ ہمیشہ ہی کامیاب رہتا تھا ان اطلاعات کے بموجب شاہ اسماعیل نے مرو کے گرد بارہ ہزار سپاہی معمول کر رکھے تھے اور وہ بارہ ہزار سپاہی پورے ایک مہینے سے خضان کے آخری ایام کی سردی اور سیلن بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ موسم سرما کی سردی میں ٹھٹر رہے تھے دوسری طرف وہ خود مرو کے قلعے کو بند کیے ہوئے اس کے اندر اپنے پندرہ ہزار شکم سید پوری طرح مسلح اور گرم بیرکوں میں رہنے والے سپاہیوں کے ساتھ مقیم تھا شاہ اسماعیل کی کمزور پڑتی ہوئی فوجوں پر حملہ کرنے کے لیے مناسب موقع کا منتظر تھا لیکن ایار کو ایار کے کان کاٹنے والے بھی مل ہی جاتے ہیں شہبانی خان کو اگر معلوم ہوتا کہ اب کے اس کا پالا کتنے طاقتور اور ایار دشمن سے پڑا ہے تو وہ مرو کے قلعے سے باہر نکلنے میں جلدبازی ہرگز نہ کرتا لیکن فتوحات کے نشے نے تو اس کی احتیاط برتنے کی حص کو کند کر دیا تھا ایک سال قبل شاہ اسماعیل شیبانی خان کو دباؤ کے آگے جھک جانے والا اور کمزور معلوم ہوا تھا خان نے ہرات کو فتح کرنے کے بعد اپنے پچاس ہزار سپاہیوں پر مشتمل لشکر سے ایران کے وسطی علاقے پر حملہ کر دیا تھا اور راستے میں استراباد گورگان اور کرمان پر بھی خمزہ کر لیا تھا ان دنوں شاہ اسماعیل مغرب میں ترکی کے سلطان بایزید دوم سے جنگ میں الجا ہوا تھا اسی وجہ سے شمال سے ہونے والے خان کے اس حملے کا مقابلہ نہیں کر سکا تھا حملہ آور کی حوص برابر بڑھتی ہی گئی اس نے اپنے سپاہیوں کو سب کچھ لوٹ لینے اور جی بھر کے قتل عام کرنے کی آزادی دیتی لیکن اس موقع پر شاہ اسماعیل کو مجبوراً اپنے غصے کو دبانا اور شیبانی خان سے معاہدہ امن کرنے کے لیے اپنا ایک ایلچی قیمتی تحائف کے ساتھ خان کے پاس بھیجنا پڑا ایلچی کے ذریعے بھیجے جانے والے پیغام میں شاہ نے خان کو ماورن نہر کے علاوہ خورسان کا بھی حکمران تسلیم کر لیا تھا اور اچھے ہمسائیوں کے جیسے تعلقات قائم کرنے کے لیے درخواست کی تھی شیبانی خان کے بھتیجے اور اس کی گھر سوار فوج کے سالار عبیداللہ سلطان اور بیٹے تیمور سلطان کے علاوہ اس کے چچا کوچ کنچی خان نے بھی شاہ کے ایلچی کا پورے عزاز کے ساتھ یا کم از کم اس طرح خیر مقدم کرنے کا مشورہ دیا تھا جس طرح خان نے کبھی تاشقند کے حکمران محمود خان اندجان کے حکمران احمد تمبل اور سمرقند کے حکمران سلطان علی مرزا کے سفیروں کا کیا تھا ان صلاحکاروں کا خیال تھا کہ ایلچی کے ساتھ اچھے سلوک کے ذریعے ماہرانہ حکمت عملی کے ذریعے ایسی فضاء پیدا کی جانی چاہیے جس سے شاہ اسماعیل کی چاکسی میں ڈھیل پڑ جائے اور پھر مناسب موقع ملتے ہی فیصلہ کن حملے کے ذریعے اس کا بھی اسی طرح خاتمہ کر دیا جائے جس طرح محمود خان احمد تمبل اور دیگر مخالفین کا کیا جا چکا ہے اب شیبانی خان دریائے مرغاب کے کنارے کفے افسوس مل رہا تھا کہ اس نے اس صلاح کو نہیں مانا تھا اور اپنے دشمن کی طاقت کو بہت کم سمجھ بیٹھا تھا اسے ماورن نہر سے بھی تشویشناک خبریں موصول ہوتی رہی تھی خان کے خانہ بدوش صوبے داروں کے باعث سمرقند بخارہ اور وادی فرغانہ میں بیچائنی کی لہر دوڑ گئی تھی اسے خورستان سے تیس ہزار لشکریوں کو عبیداللہ سلطان اور تیمور سلطان کی کمان میں ماورن نہر روانہ کرنا پڑا کیونکہ وہ ماورن نہر پر بہر قیمت اپنا اقتدار برقرار رکھنا چاہتا تھا شہبانی خان کے آلہ عہددار اور سردار بھی اس سے نالا ہوتے جا رہے تھے عام طور پر تاریخ دھہرائی جا رہی تھی ماضی کی طرح اس وقت بھی وسیع و عریض مقنوزہ علاقوں کے صوبے دار اپنے آقا سے آزاد ہونے کی کوشن تھے مرکز سے اپنا رشتہ توڑنے پر مائل اناثر طاقتور ہوتے جا رہے تھے شہبانی خان نے اس صورتحال سے نبٹنے کے لیے عبیداللہ سلطان سے بخارہ اپنے چچا خوچ کنجی سے ترکستان اور حمزہ سلطان سے حسار کو چھین کر ان کی جہوں پر ان کی بنسبت کم آزاد خیال اور زیادہ فرما بردار صوبے دار مقرر کر دیئے تھے اپنے بیٹے تیمور سلطان کو وہ کافی دنوں سے اپنے تخت کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتا تھا ڈرتا تھا کہ کہیں جوشیلہ بوجلت فیصلے کرنے والا اور ذہین بیٹا باپ کے خلاف کسی سازش کا سرغنہ نہ بن بیٹھے شاہ اسماعیل کو شیبانی خان کے صدر مقام پر نفاق اور ماورن نہر میں پھیلی ہوئی بیچینی کا علم ہو گیا اس نے موسم سرما کی پروانہ کرتے ہوئے براہ راست حرات پر جہاں شیبانی مقیم تھا حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا خورسان میں بھی خان کی حالت زیادہ مضبوط نہ تھی اس لیے وہ شاہ کے حملے کا مقابلہ کرنے کی بجائے حرات سے پیچھے ہٹ کر مرو چلا گیا مرو کا خلا بہت مضبوط تھا اور ایک لحاظ سے ماورن نہر جانے کے راستے کو روکے ہوئے تھا اس کے علاوہ خان نے ماورن نہر کو اپنے قاسدوں کے ذریعے یہ ہدایات بھی بھیج دی کہ تیس ہزار منتخب اور دلیر سپاہیوں کی اس فوج کو مدد کے لیے فاری طور پر واپس بھیجی گئی تھی اس مرحلے پر خان کے سپاہ سالاروں میں دوبارہ اختلاف رائے پیدا ہو گیا اس اندیشے کے تحت کہ کہیں سپاہ سالار یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ شیبانی خان شاہ سے دہشت زدہ ہو کر بھاگ رہا ہے یہ دلیل دی گئی کہ شاہ کو مرو کی طرف بڑھنے کی ترغیب دی جائے گی اس اسنا میں ہماری فوج ماورن نہر سے واپس آ جائے گی اور تب یہ شیخ بچہ ہمارے مضبوط شکنجے میں پھس جائے گا اس منصوبے کو ہمیشہ ہی کی طرح دانشمندانہ تصور کر لیا گیا اور شیبانی اور اس کے لشکر نے مرو کے قلعے کے اندر مضبوطی سے قدم جمع لیا شاہ اسماعیل مزاق اڑانے والے انداز میں خان کو خطوط لکھ لکھ کر للکار نے لگا کہ ہمت ہو تو درویش کا کشکول گدائی اور اسا لے کر آئے ہوئے غریب شیخ کے فرزند سے کھلے میدان میں نکل کر ٹکر لو دوسری الفاظ میں اسے خان کے فاجی اعتبار سے طاقتور ہونے پر شک ہو رہا تھا اسماعیل کے یوں دل ہی دل میں مسرور ہونے کو متکبر خان دانت پیس پیس کر برداشت کرتا رہا تاریخ دہرائی جا رہی تھی کبھی بابر کو ایسا کرنا پڑا تھا اور اب اس کے دشمن شہبانی خان کو قلعہ بند ہو کر بڑی بیچینی کے ساتھ کمک کا انتظار کرنا پڑ رہا تھا تجربکار سپہ سالار شہبانی جانتا تھا کہ چوبیس سالہ شاہ اسماعیل کتنا ہی جوشیلہ اور بہادر کیوں نہ ہو اس کے لیے پورے موسم سرما میں محاصرہ جاری رکھنا ناممکن ہو جائے گا برفباری اور انتہائی سرد ہوائیں اسے دیر دوری محاصرہ اٹھا لینے پر مجبور کر دیں گی وہ سوچتا تھا کہ جب شاہ کی تھکی ہاری اور کمزور فاج اپنے مقصد کے حصول میں ناکام ہو کر واپس لوٹنے لگے گی تب اس سے پہلے ہرگز نہیں وہ ایرانی سپاہ پر ٹوٹ پڑے گا اسے پوری طرح نیست و نابود کر دے گا فتح کے نتیجے میں ایران پر اس کا قبضہ ہو جائے گا اس کے بعد بغداد اور پھر مکہ شریف کا راستہ کھل جائے گا تب ساری دنیا اسلام اسے حقیقی خلیفہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گی اور ساری غیر اسلامی دنیا اسے سکندر سانی مان لے گی لیکن خان کے ان شاندار خوابوں کو تیس ہزار سپاہیوں کے لشکر کا انتظار خاک میں ملائے دے رہا تھا ماورن نہر سے مرو تک کا فاصلہ کم ہی تھا پھر بھی جانے کیوں یہ لشکر مرو پہنچنے میں اتنا زیادہ وقت لگا رہا تھا فاج کے راستے میں رکاوٹ بھی بس ایک ہی تھی اسے کام لینے والے عبیداللہ سلطان تیمور سلطان اور حمزہ سلطان جانے کیوں اتنی دیر لگا رہے تھے شہبانی خان ان لوگوں کی تساہلی کے اسباب کے متعلق قیاس آرائیاں کر رہا تھا شاید یہ لوگ ناراض ہیں کیونکہ میں نے انہیں صوبے داروں کے ممتاز اور منفیت بخ شہدوں سے ہٹا دیا ہے یقیناً ان لوگوں کو مجھ سے سخت جھلاہٹ محسوس ہو رہی ہوگی شاید یہ لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ ساری پرخطر مہموں میں تو ہم لوگ پیش پیش رہے ساری اہم جنگوں میں فتوحات تو ہماری تلواروں کے بل پر حاصل کی گئیں لیکن خان ان دنوں جوان بیگمات کے ساتھ حیش کر رہا ہے اس کی نگاہوں میں ہماری خاک بھی وقت نہیں وہ تو ہمیں عہدہ و منصب سے ہٹا رہا ہے ہمارا مزاگ اڑا رہا ہے خیر کوئی بات نہیں اب ہمارے بغیر ہی کام چلائے اب اس شان سے اکیلے ہی ٹکر لے شیبانی خان آگ بگولہ ہو ہو کے دل ہی دل میں اپنے صفحہ سالاروں کے اس طرز عمل پر موترز ہوتا تھا نمک حرام کتے کہیں کہ نہیں کتے نہیں پلے کیا اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ میں نہ ہوتا تو لوگ کہیں کہ نہ رہتے یہ بھی کوئی ناراض ہونے کا وقت ہے جبکہ نہایت ہی اہم بات کا میرے مقدر سے کہیں زیادہ اہم بات کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے موسیقی